بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریویس لیکسی میں آپ لوگ چپٹر نمبر ٹویل کمپلیٹ کر چکی ہیں آج ہم چپٹر نمبر تھرٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر کا نام ہے کرنٹ الیکٹرسٹی پریویس چپٹر کے اندر آپ لوگوں نے چارج ان ریسٹ کو سٹڈی کیا ہے جب چارجز ریسٹ پہ تھے اس کو سٹڈی کیا ہے اس چپٹر کے اندر آپ لوگ چارجز ان اموشن کو سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے مطلب موونگ چارجز کو یہاں پہ آپ نے سٹڈی کرنا ہے چپٹر کا نام کرنٹ الیکٹرسٹی ہے آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں نے اس کے اندر پڑھنا ہے وہ ہے الیکٹرک کرنٹ کرنٹ الیکٹرسٹی کو سب سے پہلے دیکھیں کہ کرنٹ الیکٹرسٹی ہوتی کیا ہے یہ فیزکس کی وہ برانچ ہے جو کیا کرتی ہے چارج ان موشن کو ڈیل کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کرنٹ الیکٹرسٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے the amount of electric charge that flows through a cross section of a conductor per unit time وہ amount of electric charge جو کسی ٹائم میں کسی cross section area سے پاس کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں electric current کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ کیا ہے یہ میں نے ایک سپوس کر لیں cross section area بنایا ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک آنے کے لئے charge کو جتنا time لگے گا اسی ratio کو ہم کیا کہتے ہیں current کہتے ہیں current qi is equal to q by t بھی ہوتا ہے اس طرح ہم لکھتے ہیں ایک مطلب دوسری اس کی definition کیا بنے گی time the rate of flow of charge جو charge کے flow کا rate ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی ہم electric current کہتے ہیں اس کو ہم اب دیکھیں فارمولا دیکھ لیتے ہیں فارمولا کیسے لکھتے ہیں فارمولا ہم کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ delta q over delta t i is equal to delta q over delta t اب delta q کیا ہے یہ charge ہے اس conductor کے اندر جتنا charge place ہے جس کے ویسے میں current مل رہا ہے وہ ہے delta t total time ہے ان charges کے لئے جتنا time لگ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اب دیکھیں کہ i is equal to کیا ہے delta q by delta t charge کا unit coulomb ہوتا ہے time کا unit second ہوتا ہے تو coulomb per second is equal to ampere current کو ampere نے define کیا تھا تو اس لئے c کا symbolic li ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں coulomb per second is equal to capital A اس سے show کیا جاتا ہے اب capital A سے ہم current کو show کرتے ہیں تو یہ unit ہو گیا next ampere کو اب آپ نے current کو electric current کو define کر دیا current کی unit کو define کرنا ہے جو کہے کس کی equal ہے ampere کی equal ampere ہم کیا کہتے ہیں the current is one ampere if charge flows across section of the conductor at the rate of one column یعنی کہ ہمارے پاس current کتنا ہو one ampere ہوتا ہے جب charge ہمارے پاس کتنا ہو one column or time one second ہو تو اسی کی ratio ہم کیا کہتے ہیں one ampere کہتے ہیں یہ theoretically definition ہوگی formula ہم کیسے لکھتے ہیں formula لکھتے ہیں one ampere is equal to one column by per second one column per second اب دیکھیں کہ یہ formula ہے ٹھیک ہے one ampere کا اب اس کو ہم mathematically کیسے لکھ لیتے ہیں one a is equal to one column by one second is equal to column per second اس کے بعد سب multiples ہیں ampere کے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے units ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے define کرتے ہیں one milli ampere کس کی کروہتے ملی کی پاور 10 ریسٹ پار منس 3 ہوتی ہے تو one milli ampere کس کی کروہتے 10 ریسٹ پار منس 3 ampere اس کے بعد one micro ampere کتنا ہوتا 10 ریسٹ پار منس 6 ampere one nano کس کی کروہتے 10 ریسٹ پار 9 ampere کے ایکوئل ہوتا ہے اس کے بعد current in a different materials اب دیکھیں کہ current in a different materials different materials میں charge carrier ہوتے ہیں وہ الیکٹرون نہیں ہوتے تو اب دیکھ رہتے ہیں کیا ہوتے ہیں اب for metallic conductors مطلب کہ یہاں پہ current in a different materials مطلب کس کی وجہ سے کیا charge carrier کون سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں current کا effect ملتا ہے تو دیکھتے ہیں metallic conductors کے اندر metallic conductors کے اندر جو ہمیں current effect ملتا ہے وہ free electrons کی وجہ سے ملتا ہے electrolyte کے اندر جو ہمیں current ملتا ہے positive and negative ions کی وجہ سے ملتا ہے gases کے اندر charge carrier کیا ہوتے ہیں electron اور positive ions ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد semiconductors کے اندر جو charge carrier ہوتے ہیں holes اور electrons ہوتے ہیں تو اب ہم نے دیکھ لی ہے کہ metallic میں جو current کی وجہ بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں electrons electrolyte کے اندر positive and negative ions gases کے اندر electrons اور positive ions ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس کے بعد اب conventional current کیا ہوتا ہے conventional current کو ہم simply کہتے ہیں ہم simply کہتے ہیں ریوائیتی current ریوائیتی current مطلب یہ وہ current ہے current which flow due to the flow of positive charge from a point at higher potential to a point at lower potential مطلب کہ current جو direction ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہم لیتے ہیں کہاں سے higher terminal سے lower terminal کی طرف تو وہ شو کرتی ہے current کی direction means کہ ہمارے پاس چلیں اس کے میں next ابھی explain کرتی ہوں ابھی فیلحال یہ definition دیکھ لیں کہ convention current کی direction کیا ہوتی higher to lower یہاں پہ آپ لوگ بے شکی points لکھ لیں high to low کیا کہلائے گا conventional current کہلائے اس کے بعد دیکھیں کہ electronic current اب electronic current نام سے ہی ظاہر ہے electron کی وجہ سے جو current ہوتا ہے اسے ہم electronic current کہتے ہیں یا اس کا دوسرا نام negative current تو اس کی definition دیکھیں the current due to flow of electron is called electronic current or negative current جو electron کے flow کی وجہ سے current ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں electronic یا negative current کہتے ہیں اور اس کی direction کیا ہوتی ہے اس کی ہمیشہ direction low to high کی طرف ہوتی ہے اب یہاں پہ لکھ لیں low to high کی طرف جو direction ہوگی اسے ہم کیا کہیں electronic یا negative current جو high سے low کی طرف ہوگی وہ کیا current کی direction ہوگی اب اس کو دائیگرام ہمیں بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس battery کا یہ negative terminal ہے battery کا یہ positive terminal ہے ٹھیک ہے تو negative to positive low terminal to high terminal ہم نے کہا ہے کس direction ہوتی ہے electron کے flow کی direction ہوتی ہے اب کیا ہے کہ current کی direction ہوگی ہمیشہ اس کے opposite ہوگی high to low کی طرف direction ہوگی وہ conventional current کی direction ہوگی ٹھیک ہے دوبارہ repeat کریوں کہ ہمارے پاس جو low to high ہے اس وہ electron کا flow ہے ٹھیک ہے اور high to low current کا flow ہے ٹھیک ہے یہ diagram ہو گیا اب next دیکھیں characteristics of current کیا ہے characteristics دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جو دونوں both conventional and electronic produces same effect دونوں current ایک جیسا effect produce کرتے ہیں اس کے بعد direction always taken according to conventional current ہمیشہ current direction دیکھیں جو current ہمیں ملتا ہے وہ electrons کی وجہ سے ملتا ہے ٹھیک ہے جو current ملتا ہے وہ electrons کی وجہ سے ملتا ہے but اس کے direction ہمیشہ electrons کے opposite لی جاتی ہے یہ یوں کہیں جو current کی direction ہم suppose کرتے ہیں وہ کس direction میں ہوتی ہے وہ conventional current direction میں اس کو suppose کرتے ہیں current کی final direction ہوتی ہے اس direction of electric field is also same as conventional current current وہاں پہ جو electrons کی وجہ سے ایک field generate ہو جاتی ہے جسے ہم electric field کہتے ہیں اس کی direction بھی کس direction میں ہوگی conventional current کی direction میں ہوگی دوبارہ repeat کریں ہوں current ہمیں ملتا کس وجہ سے ہے electron کی وجہ سے اور current direction ہمیشہ conventional current کی direction میں لی جاتی ہے اور electric field جو generate ہوتی ہے electrons کی وجہ سے اس direction ہمیشہ conventional current کی طرف لی جاتی ہے three points ہوگی دیکھیں current is measured by its internal effect جو current میر کیا جاتا ہے وہ internal effect کی وجہ سے میر کیا جاتا ہے اس بات پر ڈبینڈ کرتا ہے next کیا ہے کہ current through a metallic conductors metallic conductors کے اندر ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے ہیں free electrons کیا ہوتا ہے metal کے اندر electrons ہوتے ہیں جو electrons ہوتے ہیں وہ atom کے سب bound نہیں ہوتے مطلب بندے بھی نہیں ہوتے free ہوتے ہیں تو یہ freely move کرتے ہیں اس ہم کیا کہتے ہیں free electrons کہتے ہیں دوبارہ repeat کریں جو atom کے اندر metals بھی متل کی electron atom کے ساتھ bound نہیں ہوتے وہ freely move کر رہے ہوتے ہیں انہی ہم کیا کہتے ہیں free electrons کہتے ہیں the velocity of free electrons at room temperature اچھا room temperature پہ free electrons کی velocity کتنی ہوتی اکثر MCQs آجاتا ہے جو free electrons کی velocity ہوتی ہے several hundred kilometer per second کے equal ہوتی ہے MCQs کے لئے آپ لوگ نے یاد رکھ نا ہے کہ ہمارے پاس room temperature پہ جو electrons کی velocity ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے several hundred kilometer per second کے equal ہوتی ہے اب اس کے بعد دیکھیں کہ the absence of battery جب battery کی absence ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے it is considered that the flux of electron from one end of the conductor is equal to the flux of the electron from other end of the conductor due to random motion when no battery is connected across the conductor there is no front is detected اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کو ڈائیگرام میں دیکھیں پھر میں وہاں سے آپ کو کلیئر کرواتی ہوں کہ جب اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ڈائیگرام بنی بھی ہے یہ کیا ہے conductor ہے ٹھیک ہے اس conductor کے اندر جو یلو کلر کے ایٹم ہیں اور جو بلو کلر کے آپ نظر آرہ ہیں یہ الیکٹرون ہے ٹھیک ہے اب یہاں بھی کہتے ہیں جب ہم نے بیٹری سے کنڈکٹر کو ہم نے بیٹری سے کنیکٹ نہیں کیا ہے تو کیا ہوگا جتنے الیکٹرون اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اتنے الیکٹرون اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے total ایفیک کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں جس کی ہوتا وہ اس وجہ سے کیونکہ جتنے الیکٹرون لیفٹ کی طرف موگ کر رہے ہوتے ہیں اتنے ہی الیکٹرون رائٹ کی طرف موگ کر رہے ہوتے ہیں دونے ایک دوسرے کے ایک ایک کینسل آؤٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی کرنٹ فیل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پیراگراف کا یہ مطلب تھا اس کے بعد جیسے ہی اب ہم نے کر دیا بیٹری کنیکٹ ٹھیک ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں جیسے ہم نے اس کنڈکٹر کو بیٹری ساتھ کنیکٹ کیا ہے جیسے بیٹری سے کنیکٹ کریں گے تو وہاں پھر کوئی 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 جن ریٹ ہو جائے گی ہر پہ الیکٹر جن ریٹ ہو گئی ہے دوسر سیکن پوائن ہے تو جو الیکٹر فیل وہاں پہ کریئی ہوئی ہے اس کی ڈائریکشن اوپوزیٹ ہو کی کسی فری الیکٹر سے ٹھیک اگر فری الیکٹر اس ڈائریکشن میں موگ کر رہے ہیں تو الیکٹر فیل کی ڈائریکشن یہ ہوگی دونوں کی ڈائریکشن کیا ہوگی اوپوزیٹ ہوگی اس کے بعد دیکھیں ڈریفٹ ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے اب جیسے ہی ہم نے بیٹری لگا دی تو کیا کریں گے الیکٹر ایک سپیسیفک ایک کونسٹنٹ ویلاؤسٹی کے ساتھ موگ کرتے ہیں اس ہم کیا کہتے ہیں دریفٹ ویلاؤسٹی کتے ہیں اب اس کی ڈائریکشن دیکھیں بیٹری اس کونسٹنٹ ویلاؤسٹی اگینس الیکٹر پیل ایک کونسٹنٹ ویلاؤسٹی کو گین کر لیتے ہیں اس ہم کیا کہتے ہیں دریف ویلاؤسٹی یعنی جو الیکٹر ہوتی 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 سپیسیفک کونسٹنٹ ویلاؤسٹی کے ساتھ یونی فارملی مووو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ویلاؤسٹی ہوتی اسے ہم ڈریف ویلاؤسٹی کہتے ہیں ڈریف کا مطلب ایسے بھی ہوتا ہے دھکیل نہ پش کر نا کسی بھی جیس کو اچھا ڈیلیکٹر ویلاؤسٹی اچھا ڈریف پار مانس 3 میٹر پار سیکنڈ کے ایکو اس کے بعد دیکھیں کہ لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اسٹیبلش اچھا جیسے ہی الیکٹرون مووو کریں گے الیکٹرون جنریٹ ہوگی الیکٹرون نے مووو کی الیکٹرون کے اپوزٹ ڈریکشن میں جنریٹ ہوگی جنریٹ انہیں کہا جو ڈریف فلوسٹی تھی وہ کتنی ہے مانس 3 ہے اس کے بعد نیکھیں کہ سٹیبلش ہو جائے گا in a wire when a constant potential difference is maintained across it which generate the recused electric field along the wire اچھا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بیٹی کی پوٹی پروائیڈ کیا ٹھیک ہے تو پوٹی پروائیڈ کیا ہے تو الیکٹرون جنریٹ گین ہوگا ایک steady turn وہاں پہ establish ہو جائے گا اب اس کو دائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ وہی کنڈکٹر ہے میں نے کیا کیا اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے یہ positive terminal ہے بیٹری کا اب دیکھیں کہ جو الیکٹرون ہیں یہاں پہ غور کریں کہ جو الیکٹرون ہیں وہ اس ڈائریکشن میں موگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرون اس ڈائریکشن موگ ہے لیکن جو الیکٹر فیل جنریٹ ہوئی ہے وہ اس کے opposite ڈائریکشن میں جنریٹ ہوئی ہے یہ یوں کہیں کہ convention current direction convention current direction کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے high to high to low ہے الیکٹر فیل جنریٹ ہوئی ہے اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں convention front set up ہوگا اس ڈائریکشن میں الیکٹر فیل جنریٹ ہوگئی ہے اور جو الیکٹرون جنریٹ یہ الیکٹرون کی وجہ سے ہی ہوئی ہے تو جس velocity موگ کرے ہیں وہ drift velocity کہلاتی ہے یہاں تک آپ کا لیکٹر کمٹیٹ ہو گیا ہے اگر کوئی کیوری ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ